بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کوئی ایسے ویسے نہیں بلکہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں اکبر کے زمانے میں تھے تو ان کے بارے میں مقتصر سا ہسٹری سناتا چلوں ان کی تاریخ تو اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے آپ اکبر کے دربار میں بیٹھتے تھے وہ زمانے کے مغلیہ خاندان کے تھے بھی وہ زمانے میں تھے تو سب اکبر کے آنے پر بادشاہ کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہوئے آتی تھے انہوں نہیں کھڑتے تھے بیٹے رہتے تھے تو کچھ لوگ ان سے جلتے تھے کہ ان سے ان کا بنتا نہیں تھا تو وہ لوگ شکایت کر دیئے بادشاہ سے بادشاہ یہ جو اسماعیل ہے یہ تمہارے آنے پر کھڑے نہیں ہوتا ہے تمہاری عزت نہیں کرتا ہے تمہارے تازیم نہیں کرتا ہے اس کے دل میں تمہاری عزت نہیں ہے باہر سید آپ بادشاہ ہونے کے دیکھو ہم سب کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کھڑتا نہیں ہے تو کچھ لوگ چمچے ہوتے ہیں تو ان کو جب جلن پیدا ہوتا ہے کسی کی مباری میں بھی چاڑی چوگلی کر لیتے ہیں تو اسماعیل شہید رحمت اللہ کے بارے میں بادشاہ سے شکایت کر دیا تو ایک دن درباہ میں بادشاہ آیا تو غور کیا کہ اسماعیل شہید رحمت اللہ صحیح میں نہیں اٹھے ان کے تعظیم میں اکرام میں اٹھ کر کھڑے رہے ہوئے تو بادشاہ نے بلایا اسماعیل ادھر آؤ کیا مات ہے بیٹا ہم جب آتے ہیں تو سب اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں ہماری عزت کرتے ہیں ہماری تعظیم کرتے ہیں کیا آپ کے دل میں ہماری عزت نہیں ہے تو اس وقت میں اسماعیل شہید رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ بادشاہ جہاں بنا سنیے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہو سننے کے کنگن مرد بانے کے جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہو اس کو عزت نہ دو اس کی تعظیم نہ کرو یہ بات میری نہیں ہے ہماری نبی کی ہے جب میں آپ کو دیکھتا ہوں دل میں عزت ابھراتی ہے دل کرتا ہے جو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ لیکن آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں تو آپ سے زیادہ آپ کی تعظیم سے زیادہ میری نبی کی بات کی عزت میرے پاس ہے تو وہ میری نبی کی بات یاد آتی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہو اس کی عزت نہ کرو تو یہ یاد کر لیتا ہوں تو بیٹھ جاتا ہوں میری نبی کی بات کی اہمیت میرے دل میں ہے تو اتنی بات سننا تھا بادشاہ کہنے لگا بیٹا اچھا یہ سونے کی کنگن نہیں دالنا یہ اچھی چیز نہیں ہے اس لیے تو اللہ کی نبی نے فرمایا تو فوراں کیا کیا بادشاہ نے کنگن نکال دی اچھا ہوا تو انہیں مجھے بتایا کہ ان لوگوں کو ڈانٹا جو لوگ چاڑیاں بولے تھے کہ تم کیسے آدمی ہو حق بات بولنے سے مجھے پیچھے ہٹتے ہو یہ کوئی اسماعیل حق بات بتایا مجھے تو اور بھی ان کا جلن بڑھ گیا اور بھی ان کے اوپر غصہ بڑھ گیا اب کیا کیا جائے موقع کی تلاش میں تھے کیسے اس کو فسایا جائے اسماعیل شہید رحمت المالک تو اس زمانے میں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھبہ مبارک نالین یعنی چپل مبارک اور بال مبارک یہ کچھ چیزوں تھے وہ زمانے میں تو ان کو لاتے تھے گلیوں میں محلوں میں بازاروں میں ان کو بڑے عدب و احترام کے ساتھ لے کر آتے تھے تو سب لوگ جو ہے مارے عزت میں احترام میں تعظیم کے لیے جاتے تھے وہاں دیکھتے تھے وہاں کھڑے ہوتے تھے عزت کرتے تھے ان چیزوں کی پورے بستی میں پورے گاؤں میں پھر کر کے چکر لگا کر کے وہ چیزیں وہ تبرکات جو ہے پھر بادشاہ کے دربار میں آتے تھے بادشاہ جو کچھ بھی کرنا تھا وہ کر لیتے تھے پھر ان کی جگہ تھی اس جگہ میں لے جا کر کے رکھ دیتے تھے سب جاتے تھے لیکن اسمائیل شہید عبداللہ علیہ جاتے نہیں تھے جب وہ تمہیں رکات آتے تھے تو تب بھی اٹھ کر کھڑے ہوتے نہیں تھے تو ان کے لیے موقع مل گیا یہ لوگ جو تھے انہی کے مطلب جمہ داری میں سب کچھ ہوتا تھا اتبر رکات پھرتے تھے چلتے تھے ان کی توفیت آئیت ملتے تھے تو چلو موقع مل گیا اب بادشاہ کیلئے تو یہ بہانہ بنا دیا کہ سونے کے کنگن ہتی عزت نہ کرو اب نبی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتبر رکات آتے ہیں تو یہ اٹھ کھڑا نہیں ہوتا عزت نہیں کرتا تو اس کے بارے میں شکایت کر دیں گے تو کیا بولے گا پھج جائے گا اس کو سزا ملے گی ہمارا بدلہ پورا ہو جائے گا یہ سوچ کر کے بادشاہ سے پھر سے شکایت کر دیئے ان کے بارے میں چاڑیاں چل لیا پھر شروع کر دیئے بادشاہ جہاں پنا آپ کے بارے میں تو ایسا بول دیا ہے اسماعیل نے لیکن دیکھو کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبر رکات آتے ہیں تو جب بھی کھڑا نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم چیزوں کی بھی اس کے پاس عزت نہیں ہے نبی کی بھی عزت نہیں ہے اسماعیل کے پاس اس کو سزا دینا ضروری ہے اب پوچھے اس سے پوچھے کیوں نہیں کھڑا ہوتا تو بادشاہ کو بھی گصہ آئے کیونکہ صحیح بات ہے نا کہ وہ اٹھ کے کھڑے ہونا تھا میرے بارے میں تو سونے کے کنگن کے بارے میں بولا تھا لیکن اس نبی کے تبر رکاتے باتے ہیں تو کھڑا نہیں ہوتا اس کے بارے میں پوچھیں گے پھر بلائے اسماعیل شہید رہو تو آئے جی فرمائیے اچھا آپ جب نبی کے تبر رکات آتے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے عزت نہیں کرتے کیا آپ کے دل میں نبی کے تبر رکات کا احترام نہیں ہے عزت نہیں ہے تعظیم نہیں ہے کیوں کھڑے نہیں ہوتے آپ تو بڑے عدب احترام کے ساتھ جواب دیتے ہیں اسماعیل شہید رہو اللہ علیہ کہتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تبر رکات ہیں آپ بول رہے ہیں یہ لوگ بول رہے ہیں لیکن کیا ثبوت ہے یہ وہی چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ جببہ مبارک ہے بال مبارک ہے کہ کیا ثبوت ہے ایک تو بات یہ دوسری بات یہ اگر حقیقت میں صحیح میں وہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ کے تبر رکات ہے تو ان کو اتنی بے دردی کے ساتھ بے عزتی کے ساتھ گلیاں گلیاں بازار بجار گھمانا پھرانا اور وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام مرتبہ ان کے شان تو بہت آلہ ہے بہت انچہ ہے بہت آگے ہے لیکن یہ چیزیں ساری بستی میں گھوم کے پھر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہا نبی کی چیزوں کی تبرکہ کی عزت ہوئی آپ کے پاس میرا چھوڑیئے آپ بھی عزت نہیں کر رہے ہیں ہونا تو یہ تھا کہ وہ جہاں ہے وہی رہے اس طرح گوہوں میں گلیوں میں پھرنا نہیں وہ جہاں رکھتے ہیں آپ وہی رہے سب لوگ وہاں جائے آپ بھی وہاں جائے جا کر کے ان کو دیکھیں ان کی عزت کریں جب جا کے ان چیزوں کی عزت بڑھتی ہے لیکن یہ تو غلط طریقہ ہے نا کہ یہ اتنے برکت والے چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جھبہ مبارک نالین مبارک وہ گریوں میں گھروں میں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہوئے آئے آپ کے دربار میں آئے یہ اچھی بات بھی ہے نا تو یہ بات بولنا تھا کہ ایک طرف سے جو چاڑیاں چوگلیاں ان کے بارے میں شکایت کیے تو وہ تو پریشان ہو گئے باشا کیا فیصلہ کرتا ہے انتظار میں تھے اب تو ہمارے اوپر ہمارے پیٹ پر لات ماتیا اس نے پہ کتنا کام ہو گیا نہیں بولتے تو اچھا تھا اس کے اوپر شکایت نہیں کرتے تو اچھا تھا یہ کتنی بات کتنی بڑی بات بول دیا ہے انتظار کریں کیا بولے گا باشا باشا نے فیصلہ کرتے اچھا ہے اسماعیل نے صحیح سچ کہا اسماعیل کی بات سچ ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہے تو ان کو گھمانا نہیں ہے پھرانا نہیں ہے چکر لگانا نہیں ہے اور میرے دربار میں وہ آنا نہیں ہے ہم خود وہاں آئیں گے آج سے ان کی شرگرت ان کو لانا ان کو گھمانا ان کو پھرانا یہ بند کر دیا جائے گا جہاں یہ چیزیں ہیں وہی رکھا جائے گا ہم خود جائیں گے وہاں فیصلہ ہو گیا اب یہ لوگ جو ان کو بے عزت کرنے کی کوشش میں لگے تھے تو وہ خود پریشان ہو گئے کہ کچھ وہ چیزیں آتے تھے تو تبرکات ان کی برکت سے توفے ملتے تھے تحائف ملتے تھے سونا ملتا تھا مال پیسہ ملتا تھا ہمارا پیٹ بھرتا تھا ارے یہ کیا ہو گیا کہ اس نے تو ایسا کام کر دیا کہ ہماری روزی روٹی بند ہو گئی نہیں بولے تو اچھا تھا اللہ والے ہوتے ہیں ایسے بیداد کو ختم کر دیتے ہیں جو کام شریعت میں نہیں ہے ایسے چیزوں کو وہ پسند کرتے نہیں تھے ان کو آگے بڑھاتے نہیں تھے ان کے دل میں ان کے ذہن میں ایک ریزن ہوتا تھا اس کو سمجھاتے تھے تو وہ ریزن برابر بیٹھتا تھا اس کے ذریعے سے فیصلے ہوتے تھے اس لیے فیصلے ہوتے تھے کہ یہ اپنے بات میں پکے ہیں سچے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جاتی تھی تو اشماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے اللہ اکبر کبیرہ ان کے اخلاص کا عالم میں بتاؤں جس بات کو بتانے کے لیے ان کی تاریخ میں بتایا ہوں تو بات یہ ہے کہ اخلاص کے میدان میں اخلاص کے میدان میں جو اللہ کیلئے کرتے ہیں نا اس کے بارے میں یہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے تو وہ دلی کے جامعہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے جمعے کے بیان جمعے کے بیان حضرت بہت بڑے مقرر تھے بہت انداز ان کا بیان کرنے کا اچھا ہوتا تھا لوگ دور دور سے دور دور سے لوگ ان کا بیان سننے کے لیے آتے تھے بعض لوگ خریوں سے دیہاتوں سے آتے تھے بیان سننے کے لیے تو بعض لوگ فرما دے ہیں ہم صبح نکلتے تھے تو زہر کی نماز کو پہنچتے تھے جمعہ کی نماز کو تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بیچارہ ہر جمعہ ان کے بیان حضرت کا بیان سننے آتا تھا اس میں شہید رحمت اللہ علیہ اس دن آتے آتے دیر ہو گیا جب وہ پہنچا تو بیان ختم ہو گیا تھا جب وہ پریشان وہ بندہ وہ کہتا ہے کہ میں بیان نہیں سن سکا حضرت کا کیا ہوا کیسا ہوا نماز کے بعد افسوس کے ساتھ سب سے کہتا ہوا پھر تاتھا ان سے ان سے کہ میں بیان حضرت کا نہیں سن سکا نہیں سن سکا تو دیکھے تو سامنے حضرت خدا آگئے نماز پڑھا گیا آرہے تھے بولے السلام علیکم حضرت علیکم علیکم السلام حضرت میں آپ کا بیان نہیں سن سکا حضرت سنے نہیں نہیں حضرت سننا چاہتے ہو اس نے کہا ہاں حضرت ہاں حضرت سننا چاہتا ہوں تو بیٹھو وہ بھی وہیں بیٹھے اس کو بھی بٹھائے وہ بھی بیٹھے پورے آپ کے شاگرد جو بھی تھے وہ بھی بیٹھے تو پورا بیان جتنا جمعہ میں بیان کیے تھے پورا بیان وہ ایک آدمی کے سامنے کر دی تو بیچارہ خوش ہو گیا حضرت گلے ملا ہاتھ ملایا خوش خوش ہو کے الحمدللہ حضرت آپ کا بیان نہیں سنا تھا یہ غم تھا سن لیا ہوں خوشی ہے مجھے حضرت دعائیں دیتا ہوں وہ چلا گیا تو وہ جانے کے بعد ان کے جو شاگرد تھے وہ بولتے ہیں حضرت ایک آدمی کے واسے اتا بیان کیا باست ہے حضرت بھلا کے آدمیات تھے تو بڑا بیان کرے اچھا تھا لیکن ایک آدمی کے واسے دو چار باتیں بول دالتے تو اچھا ہوتا تھا پورا بیان کرے ایک آدمی کے واسے تو اس میں چہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سنو میں آج جمعہ میں جو بیان کیا ہوں اتنا لمبا بیان وہ بھی ایک کے لیے یہ ایک کے سامنے پورا بیان جو کریا ہوں وہ بھی ایک کے لیے وہ ایک اللہ ہے جمعہ کا بیان کسی اور کو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں یہ ایک کا بیان اسے ایک جنے کو دکھانے کے لیے نہیں جمعہ کا لمبا بیان بھی پورے مجمعہ کے سامنے کا پورا بیان بھی اللہ کے لیے یہ ایک کے سامنے جو پورا بیان کریا ہوں یہ بھی ایک کے لیے وہ ایک اللہ ہے سبحانہ میرا بیان اللہ کے لیے تھا میں اللہ کے لیے بولتا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے بولتا تھا لوگوں کا وہوا کے لیے نہیں لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں میں لوگوں کی تعریف کا بھوکا نہیں ہوں میں تو اللہ کی رضا مندی کا بھوکا ہوں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا دیکھو وہاں کنگن کے بارے میں بتا کر کے باشا کے ہاتھوں میں سے کنگن نکال دیئے اور تبرکات جو گھومتے پھرتے تھے ان کو رکا کر کے ایک نئی چیز کو شریعت میں لانے سے وہ بہت بڑا کام کیے ہیں آگے فرماتے ہیں اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ وہ زمانے میں ایک گدار تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شریعت کے بارے میں اللہ کے بارے میں گالیاں بکتا تھا رانہ رنجیت سنگھ اس کا نام تھا راسپتھ تھا رانہ رنجیت سنگھ اس کا نام تھا وہ نبی کے بارے میں نبی کے شان میں گستا کی کیا تو جس دن وہ نبی کے بارے میں گالیاں بکا تو اسی وقت میں اسمائل شہید رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ کر کے اس کو انگلی دکھا کر کے فرماتے ہیں خسم کھالی ہے خدا کی خسم جب تک تجھے نہیں ماروں گا میں نہیں ماروں گا اللہ والے جو ہوتے ہیں نا اللہ کر کے دکھاتا ہے جو بولتے ہیں وہ کر کے دکھاتا ہے بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کو لوگ اللہ والے نہیں سمجھتے ہیں لیکن ایسے اللہ والے ہیں کہ وہ بول دیتے ہیں ہاتھ بارش ہوگا تو اللہ برسائے گا بارش پڑھنے کا بارش برسنے کا نہیں ہے تو پھر بھی اللہ بادل لائے گا بارش برسائے گا اس لیے کہ وہ بولے ہیں ان کی بات کو سچ کرنا ہے وہ اللہ والے ہوتے ہیں ان کی باتوں کو اللہ سچ کر کے دکھاتا ہے عبداللہ ابن عبارق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں کہ لوگوں سنو صفحہ پہاڑ پہ مکہ میں کھڑے ہو کر کے پہاڑ پہ بولتے ہیں لوگوں سنو سامنے لوگ تھے کہ بعض لوگ اللہ والے ایسے ہیں کہ ان کے کہنے پر پہاڑ بھی چلیں گے کبھو بولتے ہی انہوں کھڑے سے پہاڑ حرکت میں آگیا سامنے گیاتا ہے پہنسی دبا پہنسی دبا کو بولتے ہیں تو کہاں جاتا ہے بھئی میں تو مثال دے رہا تھا میں تو مثال دے رہا تھا تو کہاں چل رہا تو اللہ والے تھے ان کے حکم پر پہاڑ بھی چلتے تھے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے دوسری جگہ بدلتے تھے یہ اللہ والے ہوتے ہیں یہاں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خسم کھا لیے راز 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 پتھ سے رانہ رنجیت سنگھ سے کہ خسم خدا کی جب تک تجھے نہیں ماروں گا میں نہیں ماروں گا تو جب جنگ ہوئی مسلمانوں کو راز پتوں کو گھمسان لڑائی ہوئی بہت سارے لوگ مارے جا رہے تھے تو یہ بھی کہیں اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جنگ کر رہے ہیں ادھر سے رانہ رنجیت سنگھ بھی لڑ رہا تھا دشمن گدار ملون نبی کی شان میں گستاخی کیا تھا اس نے ناپاک انسان تھا تو وہ بھی لڑ رہا تھا یہ بھی لڑ رہے تھے ایسا ہو گیا کہ وہ آمنے سامنے ہو گئے سامنے اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ہے ادھر رانہ رنجیت سنگھ ہے دونوں کا آپس میں ٹکرا ہوا دونوں کی تلواریں ٹکرا ہیں گھمسام لڑی لڑی چلی جنگ چلی تو ایک وار اس نے ایسا کیا آپ پر کہ آپ کی گردن کٹ گئی آپ کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا سامنے رنجیت سنگھ کھڑا ہوا ہے اس کے تلوار کے مار سے آپ کی گردن اڑ گئی لیکن دوستو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ ان کی بات کو جتاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بات کو سچ کر کے دکھاتا ہے لیکن سر تو گرا لیکن آپ کا دھڑ نہیں گرا برابر ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اللہ اکبر کبیرہ دھڑ نہیں گرا تلوار دھڑ سے چلائے ایسے وار کیے اس کے اوپر آگے بڑھ کے کہ وہ حیران پریشان بھیوں کڑھ گر گیا کیونکہ جب سر میچے گر گیا کھانی دھڑ میرے اوپر آ رہا ہے وہ دنگ رہ گیا دھر گیا یوں سسک کے ہوں کھڑ گیا تو ایسا وار کرے کہ اس کے دو تکڑے ہو گئے رانہ رنجیت شنگ کے دو تکڑے ہو گئے پہلے وہ گرا پاؤں جھاڑا ختم ہو گیا اس کے بعد حضرت کا دھڑ میچے گرا اللہ خسم کھا لیے تھے خدا کی خسم جب تک تجھے نہیں ماروں گا میں نہیں ماروں گا تو نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے جو نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ سارے اسلام کا دشمن ہوتا ہے اللہ کا دشمن ہوتا ہے مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے آج ایسے دلیر ایسے جوا مردی والے کون باقی ہیں کتنے آجگدار ہیں جو نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں بنداز پھر رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ہم خود جا کر کے ان سے بدلہ لیں اللہ تو بہتر جانتا ہے بدلہ لینا نبی سے سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا اللہ ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں میں بھی مجبور ہوں میں اس لیے کہتا ہوں تاکہ میرے اندر بھی وہ ہمت آجائے وہ جذبہ آجائے نبی کی وہ سچی محبت چاہو یہ اسماعیل شہید رحمت اللہ آج بھی دہلی کے اندر پہاڑی پر ان کی قبر مبارک ہے وہاں سے وہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں ان کی زیارت کے لیے گیس و جتنے بھی لوگ ہیں سب فرماتے ہیں بولتے ہیں کہ حضرت کے قبر کے اندر سے ایسی خوشبو آتی ہے آج بھی ایسی خوشبو اللہ و پر وہ دنیا کی کسی پھول میں وہ خوشبو نہیں ہے کسی ادھر میں وہ خوشبو نہیں ہے کسی پھول کے باگیچے میں وہ خوشبو نہیں ہے کسی فل فروٹ میں وہ خوشبو نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ جب تک وہ خوشبو ناکوں میں جاتی ہے وہ سنگتے ہیں کوئی بھی تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت کی خوشبو سنگ رہے ہیں جنت کی خوشبو ہمارے سامنے آگئی ہے ہم جنت میں کھوم رہے ہیں تو مطلب کیا ہے اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے قبروں کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کے کھڑکیاں کھول دیتا ہے ان کو جنت کی ہوایں لگتے رہتے ہیں ظاہر اسی بات ہے جب اتنے سارے خوبیوں کے مالک ہے اسماعیل شہید رحمت اللہ رہے ہیں اتنے بڑے اللہ والے ہیں اتنے بڑے اخلاص والے ہیں اتنے بڑے شریعت کے پابند ہیں اتنے بڑے نبی سے محبت کرنے والے ہیں تو ان کے قبر مبارک کے اندر سے نہیں خوشبو آئے گی بے شک ہے یہ دنیا گواہ ہے یہ زمانہ گواہ ہے یہ زمین گواہ ہے یہ آسمان گواہ ہے اللہ دکھاتا ہے تو دوستو اللہ والے جو بھی ہیں وہ سب کے سب ہر کام اللہ کے لئے کرنے والے تھے کوئی بھی اللہ والے بنتے نہیں تک تک ان کے آمال اللہ کے لئے نہیں ہو جاتے ہیں ہم بھی ہر کام اللہ کے لئے کریں ہمارے کیا کام ہے دو رکعات نماز پڑھ لیتے ہیں چار رکعات نماز پڑھ لیتے ہیں دو چار روپے صدقہ کر لے